سمانے کراچی کا ہر کونہ چھان مارا گمشدہ سٹی وارٹنز کئی نہیں ملے جن کا کام کم سی کی املاک کی حفاظت تھا کراچی والوں کو ٹرافک کے عذاب سے بچانا تھا وہ ٹرافک سنبھالنے تو کئی دکھائی نہیں دیتے حالبتہ لوگوں کے گھروں کو سنبھالتے چوکیداری کرتے ہوئے ضرور دکھائی دیتے ہیں ایمکی ایم سربرہ نے انہیں اپنا ملازم کیسے بنا لیا آج کے پوسٹ مارٹم میں علی حفیظ اور احمد رحمان نے سب کیامرے کی آنکھ میں ریکارڈ کر لیا ہے پہلے دکھا دیتی ہوں بلدی اعظمہ کراچی کا مہتمہ ہے سٹی بارڈن اس کا بنیادی کام ہے ٹرافک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے ٹرافک پولیس کی مدد کرنا اور بلدی اعظمہ کراچی کی جو املاک ہے اس کی حفاظت کرنا گزشتہ سال ایدن کی مدد میں ستتر لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ کی گئے ہیں سٹی بارڈن کی گاڑیوں پر اس کے علاوہ ڈیڑھ کر روپے کی بردیہ جو ہے ان کو دی گئی ہیں شہر میں سٹی بارڈن کتنے نظر آتے ہیں اور کہاں کا موجود ہے آج ہم جائزہ کرنے کے لیے نکلے ہیں کراچی سرگو پہ پہلے ہم روک کریں گے ڈیفینس موڈ کا جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے سٹی بارڈن کی تفصیلات بیوٹی روسٹر جو موجود ہے اس کے مطابق ڈیفینس موڈ پہ انیس سٹی بارڈن جو ہے تائنات ہیں دیکھتے ہیں کہ ڈیفینس موڈ میں انیس سٹی بارڈن تائنات ہیں نہیں ہم پہنچ چکے ہیں ڈیفینس موڈ کراچی کے اس مقام پر دور دور بھی جو ہے ایک سٹی بارڈن جو ہے وہ نظر نہیں آرہا کبھی نظر آیا آپ کو کہ سٹی بارڈن کام کر رہے ہیں اور ٹریپک کی روانی کیلئے کوئی نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ہم ایک ٹائم سے یہاں پہ آتے جا رہے ہیں لیکن ہم نے سٹی بارڈن کبھی نہیں دے گئے ٹریپک پولیس الکار موجود ہے ان سے بات کریں گے جناب یہ بتا ہے کہ سٹی بارڈن جو ہوتے ہیں کیمسی کے وہ یہاں نظر آتے ہیں آپ کو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں سٹی بارڈن نہیں نہیں ہمارے ساتھ نہیں آپ کو بتا ہے کہ پھر 19 سٹی بارڈن جو ہے پوست کی گئے کام سی کی جانب سے سیڈی وارڈن یہاں پر لگائے گئے لیکن ایک دو نظر آتے کوئی نظر آتا سیڈی وارڈن یہاں پر یہاں پر یہاں پر ان کا نمبر بھی لکھا ہے سیڈی وارڈن کا یہاں کال کر سے ان کو دیکھتے ہیں جو سیڈی وارڈن کی یہاں پر ڈوٹی ہو کہاں ہیں جی فیدہ حسین صاحب بات کر رہے فیدہ حسین بھائی یہ آپ یہ سیڈی وارڈن ہے ہم دیفنس موڈ پر آپ کی ڈوٹی ہے اس پر کہاں ہیں آپ میں ڈیفنس موڈ پر کھڑا ہوں نہیں کس کے پوٹکول میں اس پر لکھا ہے ڈیفنس موڈ پر اڈنی سیڈی وارڈن ہے اور انچار جاں پر فیدہ حسین تو مجھے بتاتے میں توڈیفنس موڈ پر کھڑا ہوں آپ نظر نہیں آرہے بوس دیفنس موڈ کے جتنے بھی لوگیں سب میئر سکریٹ میں میئر پورٹکول سے بنات کہاں میئر کے گھر پہ ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں آپ لوگ تو ایدھر دیفنس موڈ کیوں لکھا ہے آپ کی پوسٹنگ کیا ہے دیفنس موڈ کیوں بتائی ہے چلیں بہت شکریہ دیفنس موڈ کے بعد ہم تین تلوار پہنچ چکے ہیں یہاں پر بھی سیٹی وارڈن جو ہے جو فیری سمائے پہ موجود ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ تین تلوار ایک بنگلہ ہے تین تلوار بنگلہ کیمسی کا جہاں سات سیٹی وارڈن جو ہے پوسٹ کی گئے ہیں اس میں ڈیوٹی روستر کے مطابق جو یہاں پر ہمارے پاس موجود بھی ہے یہاں پر ہم آگئے ہیں کیمسی کا بنگلہ بتایا جاتا ہے تین تلوار یہاں سات سیٹی وارڈن جو ہے بتایا گیا ہے ہم لوگ کریں گے سلام علیکم یہ سٹی وڈن ہے آپ Vitaly seٹی وڈن ہے یہ کس کا گھر ہے بوس یہ مالسود آران ساب گھرہی ہے کس کا مسود آران ساب ہے کیا نحش کیا ہوتے ہیں وہ địیجی ڈائریکٹر harpp people services کیا ہوتے ہیں ATEA víڈی ڈائریکٹرہ misspal services تو آپ کیا کام کھرے ہیں یہاں پر میں سیوٹ پہ رہی ہوتا ہوں سار نہیں سٹی وڈن ہے نا تو سٹی وڈن کا کام تو ر dimin increment client parois esparat якемся کانا یا کی امسی کی حتاظ کرنا ہے یہ کیا کام کر رہے ہیں یہ تو گورنمنٹ کی ملائک پہ ہم لوگ کئی بھی بیٹھ سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کسی اور کے افسر کے پاس تو نہیں ہے آپ یہاں پر ہی کیوں تائنات ہے نہیں نہیں سر جو ہمارے بڑے اوفیسر ہیں جو سینئر اوفیسر ہیں ان کے ساتھ تائنات ہے ساتھ لکھا ہے ساتھ سٹی ورنڈ کہاں پر ہے ابھی یہ تو آپ ایک ہیں ساتھ کہاں ہیں جی بھائی کی شفٹوں میں آتے ہیں سر کام کیے کرتے ہیں مگلے میں یہ بتایا ہے کام کیے کرتے ہیں کام کیا سیگورٹی پہ ہوتے ہیں دروازہ وغیرہ کھولنا بھائی روڈ پہ پرابلم ہو جاتا ہے جو ان کو کیلئر کرانا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھولتے ہیں یہ گھر میں سیکورٹیا کام کرتے ہیں افسر کی گھر پہ تائنات ہے سٹی ورنڈ کا جو بنیادی کام تھا ٹریفک کے معاملات کو دیکھنا تھا لیکن اب کیم سی کے افسران کی گھر پہ بنگلو پہ تائنات ہیں کام کر رہے ہیں یہ بڑا علمیہ ہے جو بائی لوس کہتے ہیں اس میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی افسر کی ذاتی خدمات پر معامل ہوں گے لیکن یہ ذاتی خدمات آپ دیکھتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں بھادر آباد چوک جو ہے وہاں پر ہم جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کتنے جو بتایا جاتے ہیں کتنے وہاں پر پوسٹ ہیں اور وہاں پر سٹی ورنڈ کام کر رہے ہیں نہیں آئیے لسٹ اس کے مطابق بھادر آباد چوک پہ گیارہ سٹی ورنڈ جو ہے وہ موجود ہے دو شپٹوں میں کام کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہاں معلوم بھی کرتے ہیں کہ کوئی ایک سٹی ورنڈ بھی نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا دیکھتے بھی ہیں تلاج بھی کرتے ہیں ہم یہاں پر لوگوں سے بات بھی کریں گے سٹی ورنڈ نظر آ رہا ہے اس کیم سٹی ورنڈ جو نظر آ رہا ہوتا تحفی چام نہیں وہ تو غائب ہے نا سارے وہ کیا کریں گے آپ بتائیں سٹی ورنڈ نظر آئے نہیں بہدرابابہ چوک پہ ایک اسمان گنی کا نمبر لکھا ہے سٹی ورنڈ کا ابھی ہم ان کو گول کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں شپیر احمد سپیکٹر ہے سٹی ورنڈ کے ان کا نمبر ہمیں بلایا بہدراباد چوک پہ ان کی دیوٹی ہے لائن اٹینڈ نئی ہو شپیر احمد سپیکٹر ہے ان کو فون ملیا آ ورہ اٹینڈ نہیں ہوا سالی بھبو سدی کی ان کا نام لکھا ہے ان کے پاس نو سٹی ورنڈ بھٹی 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 بھٹ ہم اس پر کال کرتے ہیں پتہ کرتے ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں وہاں پر سیٹی بارڈن محمد عظیم بات کر رہے ہیں یہ ابھی ڈوٹی کا ہے بھائی آپ کی کون ہے خائبول صدیق یہ تو بتائیں آئیٹی کے مرسٹر ہے خائبول صدیق ان کے گھر پر رہے آپ لوگ کتنے لوگ ہیں نو سیٹی بارڈن نے آپ لوگ خائبول صدیق کے گھر کدھر ہے عزیز آباد میں جو گھر ہے خائبول صدیقی کا وہاں پر نو سیٹی بارڈن کام کر رہے ہیں علیہ علیہ شفٹوں میں کام کر رہے ہیں نو سیٹی بارڈن تو کام کیا کرتے ہیں آپ خائبول صدیق گھر پر اچھا تو نہیں آپ پروشروع سے بتائیں میں یہ کاغس چیک کر رہا تھا اس میں لکھا ہے سیٹی بارڈن نو سیٹی بارڈن خائبول صدیق گھر پر ہوتے ہیں تو خائبول صدیق گھر پر کیا کرتے ہیں یہ بتائیں اچھا سٹی وارڈن جو ہے چار گارٹ کی نوکری کرتے ہیں باقی ان کے ساتھ چلتے ہیں نو سٹی وارڈن خائبل صدیقی کے پاس کام کرتے ہیں یہ مقصد نا تو کراچی والوں یہ آج سامنے پوسٹ مارٹم کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سٹی وارڈن کراچی کی سڑکوں پہ ہونے تھے ٹیفک کنٹرول کرنے کے لیے کیمسی کی املاک کی حفاظت کے لیے وہ سڑکوں پہ نظر نہیں آرہے سٹی وارڈن کراچی میں نظر آئے نہ آئے لیکن ذاتی خدمات انجام دے رہے ہیں کسی افتر گھر پہ بائی لاؤس کی خلاف بردی بھی کیونکہ کہیں بھی بائی لاؤس میں یہ نہیں لکھا کہ سٹی وارڈن کسی کی ذاتی خدمت انجام دیں گے یہ تھا پوسٹ مارٹم